ہندو سماج کی بیٹیوں کو سجک اور آتما نربر بنانے کے لیے وشو ہندو پریصت درگا واہینی دوارہ گرامین چھیتر میں لگاتار کاری کیا جا رہا ہے اسی کے چلتے درگا واہینی کے انترگت پرتے گاؤں میں بالکاؤں کی شاکہ سنچالیت کی جا رہی ہے جس میں بالکاؤں کو کئی مہتپورن جانکریا دی جاتی ہے ساتھ ہی انہیں لاتھی چلانا تلوار باجی سہیت کئی مہتپورن گن سکھائے جا رہے ہیں پرخند سنیوں جک کی خند اسطریے بالکاؤں کا پتھ سنچالن نکالا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں پانسو سے ادھک بالکاؤں ساملیت ہوئے گوش کی تال پر تال سے تال ملا کر پتھ سنچالن میں بالکاؤں چل رہی تھی کسی کے ہاتھ میں لاتھی تو کسی کے ہاتھ میں تلوار اور قدم سے قدم ملا کر پتھ سنچالن میں چل رہی تھی پتھ سنچالن پاٹیدار سماج دھرمشالہ سے پرارمب ہوا جو کی گاؤں کے پرمکھ مارگو سے ہوتے ہوئے پونہ دھرمشالہ پہنچا جہاں پر سنچالن کا سماپن کیا گیا باغلی سر روی پاٹیدار کی ریپورٹ درگاوہینی کے مادیم سے یہاں پر پتھ سنچالنے نکالا گیا یہاں پر چار پانچ بہنوں گاؤں کی بہنیں اپستیت رہی اور یہاں ہمارا سبھی بہنوں کا اددیشی یہاں ہے بہنیں ہر گھر سے نکلے جاگرو کو آتما سرکشہ سویم کی آتما سرکشہ کرے بہنوں کو ہم یہاں سندیش دیتے ہیں کہ وہ سویم کی رکشہ کرے اور ہمارے سماج کی رکشہ کرے یہاں پر جیلے میں سبھی پرتھے گاؤں میں سنچالن نکالے جاتے ہیں ہر دیوہ جیلے میں کنو جیلے میں ساجہ پور جیلے ہر جیلے میں ہاں جی یہاں پر بہنوں کو دن اور یودھو سکھایا جاتا ہے ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ پھلیں موسیقی